عدل انصاب حضر علی رضی اللہ عنہ کی دیکھیں عدل انصاب حضر علی رضی اللہ عنہ کی دیکھیں قریب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس پیان سے مال آیا بچ المال میں تو آنے کے بعد حضر علی رضی اللہ عنہ نے سب کو ساتھ حصوں میں تقسیم کر دی اور ساتھ ساتھ ایک رسی بھی اس کی ساتھ میں آیا مالِ غنیمت میں اس کی جو رسی تھے میرے دوستوں وہ رسی بھی ساتھ حصوں میں تقسیم کیا آج میرے دوستوں ہمارے یہاں اگر حکومت کی طرف سے کئی ہمارے علاقوں میں چیئرمن ہو ممبر ہو میرے دوستوں ہمارے یہاں علاقہ کی کوئی کونسلر ہو ان کی پاس اگر کوئی گندوم آ جائے یا کوئی چاوال آ جائے یا اور کوئی چیز تقسیم کرنے کیلئے پورے دنیا کی اندر میرے دوستوں لوگ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنے سب سے پہلے اپنا حصہ ایک طرف کر کے پھر اس کی بات تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ عدل انصاف تھے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ پورے کل مال کو ساتھ حصوں میں تقسیم اس کی بعد پھر رسیوں کو ٹکرے کر کے پھر میرے دوستوں ہر یہ حصہ کی اندر ایک ایک ٹکرہ رسی بھی ڈال دی ہے کہ یہ تھے علی کی انصاف اور یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدل آج میرے دوستوں ہماری یہ حکمرانوں کو بھی ان سے لینا چاہیے کہ عدل کیا کہتے ہیں عدل کس کو کہتے ہیں انصاف کس کو کہتے ہیں تو کس انداز سے خلافہ راشدین حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کس انداز سے عدل انصاف کیے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں قرآن دازی بھی کیے ہیں میرے دوستوں کہنے لگا کہ بھائی قرآن دازی کس لیے کیا ہے فرمایا قرآن دازی اس لیے کیا ہے میرے دوستوں کہ اس کو سب سے پہلے مال دیا جائے یہ حصہ سب سے پہلے کس سے شروع کی جائے اس کا بھی قرآن دازی کی ہے سب چیزوں کا ساتھ حصوں میں تقسیم کر دی رسی کی ٹکرے بھی ڈال دی پھر قرآن دازی کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ یہ تھے انصاف یہ تھے ان کی عدل پھر وہ اس لیے قرآن دازی کی سب سے پہلے کس کو دی جائے سب سے پہلے کس کو دی جائے